بار ہے تمام صحابے کرام آپ کے روحے زبا کی زیارت کر رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا ثبت دے رہے ہیں اسی مبت حضرت جبریل امین پرواز کرتے ہوئے رب کائنات کے حکم سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آیت مبارکہ لکھ کر آتے ہیں وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِ دُحَا جس کا مانا یہ ہے یہ میرے پیارے تم میں سے کوئی نہیں ایسا نہیں مگر اس کا گزر پلسرات سے ہوگا پلسرات میں اس وجہ سے بیان کرنا ہوں کہ جو ہمارے اب تک بزرگ حضرات نماز کی طرف چہل قدوی نہیں کر رہے اور ہمارے نوجوان جو پڑوں کا قدم نہیں کر رہے ہیں اسلامی رباس نہیں پہن رہے ہیں باقی میں اگر تھوڑی سے زمیر آپ کا زندہ ہے غیرت باقی ہے میرے آقا سے محبت ہے تو ان آیتوں کا جب مفہوم آپ سمجھ لیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں اسلامی طرز پر اپنے زندگی اور ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں کسی کے پیٹھ کے پیچھے پرائی نہیں کرے گا بلکہ آخرت کی تیاریہ کرنے میں لگ جائے گا حضرت علی شریف خدا فرماتے ہیں حضرت علی شریف خدا اپنے وقت لڑکا حضرت امام حسین سے بیٹا جان اپنے سے بڑوں کو باپ کا جاتھا سمجھنا چھوٹے کو بھائی کا جاتھا چھوٹا بھائی کا جاتھا سمجھنا اور جو تم سے چھوٹا ہے تو یہ تصور کرنا کہ یہ ہم سے اچھے ہیں یہ ہم سے اچھے کس بدا پر ان کی عمر ہم سے کم ہے گناہ بھی رہی کیا ہوگا نیکھیا کی ہوگی کس وجہ سے چھوٹا بچہ ہم سے اچھے ہیں اور بڑے کو یہ تصور کر کے اپنے ذہن میں سوچنا کہ یہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اللہ نے اس کو توفق دی ہوگی نیکیا کرنے کی نیکیا کی ہوگی نماز پاک پری ہوگی سکاک نکانی ہوگی حج کیا ہوگا نیک کام کیے ہوں گے میں اس کے عمر تک نہیں پہنچا ہوں یہ مجھ سے زیادہ نیکیا کیے ہوں گے اس وجہ سے یہ مجھ سے اچھے ہیں اگر یہ بات اپنے انسان اپنے ذہن میں تصور کر لے کہ چھوٹا یا رہا ہے کہ مجھ سے بھی چھوٹے ہیں عمر میں کم ہے اس لیے گناہ کام کیے ہوں گے کام کیے ہوں گے نیکیا زیادہ ہوگی اور یہ اپنے ذہن میں تصور کیے ہوں گے یہ مجھ سے بڑے ہیں اس کو نیکیا کی توفیق زیادہ ملے ہوگی اس لیے یہ مجھ سے اچھے ہیں مجھ سے بہتر ہیں اگر انسان کے اندر یہ باتیں پائی جائے گی انشاءاللہ دشمنی دشمنی بلکل یہ ختم ہوگا ہے شہان اللہ شہان اللہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب یہ آیتیں وہ بارکہ ناصر ہوئی جب میرے آقا جب مفروم جب سمجھتے ہیں یہ اللہ وکبر وہ کل سرات جو پانسو سال کا راستہ ہے یہ ایک سو سال کا نہیں دونسو سال کا نہیں تین سو سال کا نہیں بلکہ پانسو سال کا راستہ ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور پان سے زیادہ بارک ہے اور کہاں ہے دوزر کے اوپر ہے پھول ہے اور اس کے لیچے دوزر ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کل سرات سے اس کو گزرنا پڑے گا گزرنا پڑے گا آسی جانبی اللہ علیہ وسلم جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مفروم آپ سمجھ رہے ہیں کل سرات کی حقیقت کو آپ جان لیے میرے آقا ہم پاپیوں کے لیے ہم گنہے گاروں کے لیے بلکل ہی آپ بلکل ہی کشمتس میں پڑ جاتے ہیں آپ کی آرام بلکل ہی بے آرام میں تقدینی ہو جاتی ہے سکون بے سکونی میں تقدینی ہو جاتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی فکر کیا لیے اللہ وقت پر آنکھ سے آنسو بہا رہے ہیں اللہ وقت پر آنکھ کے لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے آنکھ سے آنکھ کی تپک رہا تھا کہ سمیل کیلی ہو گئی میرے آقا آنسو اپنے تعمل سے پوسٹے پوسٹے کر کر لیے اور میرے آقا ہم پاپنوں کے لیے بخشوانے کے لیے اسی حالت میں آپ اٹھتے ہیں اللہ وقت پر کہا جاتے ہیں نہ مسجید میں جاتے ہیں نہ اپنے گھر پر جاتے ہیں اللہ وقت پر بلکہ ایک چبل اپنا ہے ایک پہار ہے اللہ وقت پر اس پہار کی اندر ایک لار ہے ایک کوچھنے گار ہے اللہ وقت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھلے کا اندھیری پتھلے کے اندر آپ تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی پیشاری کو سستے میں رکھ کر رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے میرے مالی کے مولا اے میرا پاک پر بڑتی ناری عالم میری امت کے ساتھ ہم فرما میری امت کے ساتھ آسانی فرمانا اے میری مالی کے مولا میری امت میں عزیر لے کیا نہیں ہے جو یعنی کہ پلس رات کا راستہ ہوں پار کر سکے اے میری مالی کے مولا جب تک دو میری امت کے ساتھ آسانی رات فرما دے گا میں اپنی پیشاری سستے زند سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہے میرے اکا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اے اسی ظالم اللہ علیہ وسلم کیا میرے اکا صلی اللہ علیہ وسلم تین دن ایک دن نہیں ایک گھنٹہ نہیں چوبیس گھنٹہ نہیں چھتیس گھنٹہ نہیں بلکہ تین دن ہو گیا ہے میرے اکا صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کی اندر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ریاست کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کے لئے آسانی کے لئے دعا فرما رہے ہیں میرے مالک مالا یعنی میری امت کے لئے کل صلاح کیا راستہ تو آسان فرما دے عزیز دارے ملت السلام کیا جب صحابے کرام ہیں میرے اکا صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ مطینہ تجمہ میں جب نہیں دیکھ رہے ہیں تمام لوگ بلکلی زندگی دوبہ ہو رہی ہے یعنی تمام صحابے کرام کا سکون بے سکونی کپریلی ہو رہی ہے اللہ وقبر وہ صحابے کرام جو ہمیشہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت دیا کرتے تھے اللہ وقبر کا بیرہ ایک ملت کے لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زہمت سے دور نہیں ہوا گرتے تھے وہ تمام صحابے کرام بے چہن تھے بے قرآن تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے ہیں ایسا لگتا ہے ایسا لگ رہا ہے تعلیمتی لاتی کبا کا چاند بلکل گروہ ہو جوا ہے کہ ہم صحابے کرام پریشان ہو رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں کونی صحابے کرام میں سے ایک حضرت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی ساتھ ہے اللہ وقبر مختصر میں سماد کرتے جائے حضرت ابو حریرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی معبت کر رہے ہیں سچی علفت کر رہے ہیں وہ حضرت ابو حریرہ ہے اللہ وقبر اگر گھر ہے تو میرے آقا کی آستانہ ہے اگر گھر ہے تو میرے آقا کی چوکت ہے وہی یعنی حضرت ابو حریرہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پیران میں اس کا طرور رہے ہیں کہ میرے آقا کہاں تشریف لے گئے ہوئے ہیں تمام لوگوں سے باقل کی طرح میرے آقا سے پتہ پوچھ رہے ہیں تمام لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہاں تُو نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے جاتے ہمیں دیکھا ہے تمام لوگوں میں جواب دے رہے ہیں اللہ وقبر کا بیرہ حضرت ابو حریرہ ہے مدینہ تجبہ کا ایک چروہہ ہے اللہ وقبر اس کے پاس گاتے ہیں عرض کر رہے ہیں اے مدینہ تجبہ کے بکری کا چروہہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیری لکھر پری ہے اللہ وقبر وہ چروہہ ہے وہ نادان تھا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے وہ واقف نہیں تھا وہ کہنا شروع کر دیا میں نہیں جانتا کہ محمد عربی کور ہے میری نصر اس کے اوپر نہیں پڑی ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں اے مدینہ اکا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے واقف نہیں ہے اللہ وقبر اتنا تو بتا دے کہ میرے آقا جس گلی سے جاتے تھے اس میں مؤتر والے اکر سے مؤتر ہو جائے کرتا تھا ان کی ایسی صورت ہے ان کی ایسی چال ہے ان کی ایسی چلن ہے اللہ وقبر تب وہ چروہ کہتا ہے اے آقا حریرہ ایک بات میں ضرور میں جانتا ہوں یہاں پر ایک بہت ہی بڑا پہا ہے جس نے چبلے تلہ بہا جاتا ہے اس کے اندر اس پہاڑ کے اندر ایک اندھیری کوتری ہے اس کے اندر ایک انسان ہے جو شب و روج روتا ہے لگ کو بھی روتا ہے دیل کو بھی روتا ہے میں پکریں چرایا کرتا ہوں جب میری پکری جب وہ ترد والی آواز پہ جب سنتی ہے جو کھانا پینا بلکل ہی چھوڑ دی ہے اور اپنے سر کو چھکائی ہوئے جب وہ صغار کی طرف جاتی ہے میں دنڈے مار کر میں اپنے ملسلے مقصود تک لے کر آتی ہوں یہ میری پکریہ ہے جو کھانا پینا بلکل ہی چھوڑ دیا ہے حضرت ابو حریرہ ہے جان گئے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے گم میں یہ پکریہ جو بے چوبان ہے بے زوبان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گم میں شریک ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اللہ وقبر اچھوڑ دیا ہے ذرا یہ تو بتا یعنی تم سے یہ سوال کر رہا ہوں سوال یہ ہے کیا تو غصغار کی قرب گیا ہے اس کوٹھرین کی قرب گیا ہے یا آواز آ رہی تھی اللہ وقبر وہ چھوڑ دیا ہے میں نے بہت مرتبہ میں نے کوشش کی ہے جب میں وہاں پر جا رہا تھا تو میں نے جس میں ایسا وہ اور کب تبا اور کب کب بچھا جایا کرتی تھی کہ میں وہاں پر جا نہیں سکتا تھا لیکن میں نے کوشش کر کے اپنے قرآن حمد کو بالکل اگر اتھا کر کے جب میں اس کوٹھلی کی طرف میں جاتا ہوں کیا دیکھ رہا ہوں یہ کی رسان ہے اللہ وقبر پر اتھا کر کے ساتھ رب کائنا کی بارگاہ میں پریاد کر رہا ہے اے میرے مالک مولا اے میرا پاک پاپردگاری علم بول سرار جو پانسو سال کا راستہ ہے پانس سے زیادہ بارک ہے دروار سے زیادہ تیز ہے اور ہر انسان کو اس پر سے گزرنا پڑے گا لیکن اے میرے مالک مولا تو میری امت کے ساتھ مہربانی فرمانا میرے امت کے ساتھ کرم کرنا اللہ وقبر میں نے یہ آواز سنی ہے حضرت عبو حریرہ ہے بے چین ہو جاتے ہیں بے قرار ہو جاتے ہیں اللہ وقبر کا بیرا اس پہار کی طرف آب جاتے ہیں دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں حضرت عبو حریرہ اللہ وقبر ہو ساتھ عرش آسم جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بوسی کے لئے قرصتا تھا لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام پر رہ کر اپنے پیشانی کو رکھ کر ہم پاکیوں کے لگے ہم ملے گار امتیوں کے لگے اپنے کائنات کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں اللہ وقبر اے میرے پیارے میں حضرت عبو حریرہ فرماتے ہیں جب پہلے اپنے آنکھوں سے دیکھا میں کیا دیکھ رہا تھا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر کھوری سی جگہ وہاں پر کھالی تھے اللہ وقبر وہاں پر لوٹا نہیں ہے پالی کا مشکیزہ نہیں ہے اللہ وقبر لیکن تر پتر ہے اور پالی بلکل ہی جاری ہے اللہ وقبر حضرت عبو حریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے عقی صلی اللہ علیہ وسلم میں قریب گیا اور میں نے عیس کیا اے میرے عقی صلی اللہ علیہ وسلم میرا محباب آپ پر قربان ہو نیسار ہو اے میرے عقی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن ہو گیا ہے ہم لوگ آج کی فراق میں آج کی چودائی میں حد سے سادہ پریشان ہے ہم لوگ غنگیر ہیں انسان یقبہ ہے کہ مدینہ تجبہ کا صورت بلکل ہی غروب ہو چکا ہے اے میرے عقی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن سے آپ نے نہیں کھایا ہے نہ تین دن سے آپ نے نہیں پیا ہے اے میرے عقی آپ چلئے اپنے آشتاریں پچھلئے اپنی چوکھت سے چوکھت پچھلئے تمام صاحبے کرام آج کی فراق میں بہت زیادہ پریشان ہے میرے عقی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے ابو حریرہ میرے اوپر ایک آیت مبارکہ ناصل ہوئی ہے میں اس کا مفہوم میں جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں اس کی حقیقت کو میں جانتا ہوں جب تک لبے کائنات میری امت کے ساتھ مہربانی نہیں فرما دے گا میں کسی کی بات ملنے کے لیے تجار نہیں ہوں اللہ وکبر کا بیرہ حضرت ابو حریرہ ہے دورے دورے مطلعات میں جواب آتے ہیں عرض کر رہے ہیں اے میرے ساتھیوں اے میرے آقا کے چہنے والوں اے میرے آقا کے پیاری امتیوں سنو سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل گیا ہے کالی کالی کمی والوں کا پتہ چل گیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فلا جگہ پر ہے اللہ وکبر اتنا کہنا تھا اتنا کہنا تھا تمام صحابے کرام ایک کا دکھا وہاں پر آنا شروع ہو گئے تمام صحابے کرام شفارس میں شفارس کر رہے ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاک آپ رحمال رہے ہیں کسی کے شفارسہ قبول نہیں کر رہے ہیں تمام صحابے کرام بہت ہی ساتھ بچین ہو رہے ہیں بے قرار ہو رہے ہیں کیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راسی ہوں گے اللہ وکبر اے میرے پیارے تمام صحابے کرام ہیں آپ اس میں مشورہ کرتے ہیں یہی مشورہ کرتے ہیں کہ میرے آقا کی لادلی بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیہ رہا ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی وہ سی وقت پڑتی تھی حضرت فاطمہ جو علی کے جنتی عورتوں کے سمدار ہیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم کے آنے سامنے روح بروح ہوتی تھی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گم دور ہو جایا کرتا تھا تمام صحابے کرام یہی مشورہ کر رہے ہیں جسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو لایا جائے اللہ وقبر تمام صحابے کرام ہیں میں کیسے جا سکتا ہوں اللہ وقبر وہی جا سکتے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہے اللہ وقبر بات یہاں پر آئی حضرت سلمان فارسی ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھت پر جھارو دیا کرتے تھے اللہ وقبر تمام صحابے کرام عرض کر رہے ہیں اے سلمان فارسی میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ یہ سلمان فارسی یہ میرے اہلِ بیت میں سے ہے جہاں ایسا کیا جائیں آپ وہاں پر جائیں کسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پہنچا دیا جائیں حضرت سلمان فارسی ہے اللہ وقبر حضرت فاطمہ کے گھر پر آتے ہیں پوری بات بیان کر رہے ہیں حضرت فاطمہ بے قرار ہو جاتی ہے بے چین ہو جاتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علیشن خدا ہے حضرت امام حسن ہے حضرت امام حسن ہے سب بلکل ہی روا دوا ہے اللہ وقبر جب پہار کی چوتیوں پر اور راستوں پر جب تمام صحابے کرام دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نادلی پہ دیا رہی ہے تمام صحابے کرام نے راستہ بلکل ہی دے دیا اللہ وقبر صلوال فارسی ہے اللہ وقبر صلوال فارسی عرض کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنگوں سے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو میرے آقا کی لادلی پہ دی ہے جو کمل آپ اور ہی تھی جو کمل آپ پہلی تھی اللہ وقبر اس پر بارہ سے زیادہ پیوند لگے ہوئے تھے اللہ وقبر حضرت سلمان فارسی کے دل میں بلکل اترد ہوا اور کافر کی عورتیں اور لرگیاں اور بری قیمتی قیمتی لباس پہندی ہے اچھے لباس پہندی ہے یہ میرے آقا جو دنیا اور آخرت کے مالک کے کل ہیں کل کی لرگی ہے جو زیادہ اوڑی ہے بارہ سے زیادہ پیوند ہے سلمان فارسی عرض کرتے ہیں اپنے دن میں فیصلہ کرتے ہیں اور رب کائنات کو ماندار کی عورت کی قیمتی لباس پہند ہی ہے بلکہ میرے آقا کی لاتنی بیٹی کی وری ہوئی بارہ سے زیادہ پیوند والی ہے آج بہت زیادہ پیوند ہے